اور ہم اکثر ان سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ تماشا لگا ہوتا ہے غرابا کی بیٹھیاں اور بوڑی مائیں اور بوڑے بزرگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں ٹائم آٹھ بجے کا دیا جاتا ہے اور نواب کا پتر دس بجے خود آتا ہے اور سب سے پہلے وہ چائے لیتا ہے پھر اخبار پڑتا ہے اور وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں اچانک لائٹ غائب ہوتی ہے تو وہ ملازم پہ برستا ہے کہ ابھی تک جرریٹر کیوں نہیں چلا مجھے یہاں گرمی لگ رہی ہے تجھے ایسی میں بھی گرمی لگ رہی ہے اور جو باہر غریب اللہ کی مخلوق دھوپ میں مار رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئی اللہ ایسی سخاوت کو ایسے مخیر حضرات کے موں پہ مارے گا اے ابو بکر خدمت کے لیے جاتے ہیں جذبے کیسے ہیں ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا خدمت کر کے آتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ جذبے ہیں اے ہم تو پانچ سو کا نوٹ بھی دیں تو زہزاروں لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم آٹے کا تھیلہ دیں تو زلیل اور رسوا کر کے دیتے ہیں اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں یار خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں پاؤں میں جوتے بھی نہیں کہ کوئی میرے قدموں کی آہٹ کو بھی نہ سن لے یہاں ایک توجہ یہ بھی آپ کی چاہوں گا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کہیں کسی کے نیند میں خلل نہ آئے میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے آج ہمسائے ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں ہم نے ڈیک آن کیا ہمسائے صرف بیچارہ اتنے ہی کہتا ہے یار تھوڑی سی آواز آستہ کر لو وہ کہتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے میرے گھر میں چرے تمہیں کیا تکلیف ہے یہ ہمارے یہ رویہ ہیں صاحب اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں چھت کے خدمت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر جو تئیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے پھر وہ ڈیوٹی خود لیتے ہیں خود اس کے گھر کے برتن دوتے ہیں اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اور خود مشکیزیں بھر کے آتے ہیں اللہ نے آپ کو اگر خدمت کا جذبہ دیا ہے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کرو کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو تو یہ اخلاق ہے صاحب اپنے اندر یہ اخلاق اپناو اس کا صلح ہے ورنہ لاکھوں کروڑوں کی صحاوت خدا مو پہ دے مارے گا تو ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرے ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے یہ بغداد کی کہانی ہے ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ لوگ عزت کیوں اتنی زیادہ پا گئے ہیں اس نے ایک ہوتل سے کھانا کھایا وہ مسلمان نہیں تھا اور سامنے ٹیبل پہ ایک جوان بیٹھا تھا وہ مسلمان ہے اس نے محسوس کیا کہ اس کا تعلق ہمارے شہر سے نہیں ہے خیر کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بل دیا اور اس صاحب نے کھانا کھایا بل دینے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کہا آپ کا بل آدھا ہو گیا ہے کہا یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں میں اجنبی ہوں اور اس نے آپ کا بل دیا اور چلا گیا رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس نے یہ بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا کہیں یہ نفس کی غزا نہ بن جائے وہ اس بات سے متاثر ہوا پھر ایک دکان پہ گیا اس نے کوئی چیز چاہیے تھی جب دکان پہ گیا تو اس نے کہا یہ چیز مجھے چاہیے قیمت تیہ ہوئی تو دکان دار پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اسی میار کی اسی قیمت میں وہ جو سامنے دکان ہے اگر یہ چیز تم اس سے خرید لو تو تمہیں کوئی اس پہ احتراز تو نہیں کہا مجھے چیز چاہیے وہ سامنے دکان پہ گیا اس نے وہ چیز خریدی خرید کے جانے لگا لیکن یہ تجسس تھا اس نے ایسا مجھے کیوں کہا یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا فائدہ تو اسے بھی ہو سکتا تھا لیکن اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بھی جا دوبارہ پھر پلٹتا ہے اور آکے کہتا ہے بھائی وہی میار ہے وہی قیمت ہے لیکن اس کے پاس بیجنے کا مقصد کیا تھا دیرا اس نے کہا بھائی میں صبحوں سے اس وقت تک میرے پاس بڑے گاک آئے ہیں اور میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی اکٹھی کر لی ہے اور وہ جو سامنے بھائی ہے اس کے پاس صبحوں سے لے کر اس وقت تک کوئی گاک بھی نہیں آیا تو میری آرزو تھی کہ تو اس سے جا کے خرید لیتا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا زمانہ تھا ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے آئی تو زلیل کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا بڑا عجیب سا ایک صاحب نے زمین خریدی اور ایک نے بیچی جس نے زمین خریدی اس نے حل چلایا تو اس سے خزانہ نکلا اور وہ خزانہ لے کے جس سے خریدی ہے اس کے پاس آگیا اور آکے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے زمین کے پیسے دیئے ہیں اس خزانے کے پیسے نہیں دیئے یہ آپ مجھ سے لے لو اور جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہارے مقدر یہ میں نہیں لوں گا یہ تمہارے ہی ہیں ان کا آپس میں تنازہ ہوا حضرت عمر کے پاس آگئے وہ دے رہا ہے وہ لینی رہا آج بھائی بھائی ایک انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں آج ایک انچ پہ بھائی جیونا مرنا ختم کر رہے ہیں اپنے بھائی سے اپنی اولادوں کو بھی نشیت کر کے جاتے ہیں کہ چچا کو مو نہیں لگا نا موسیقی